ساؤتھ افریقہ کا ای ویزا آپ کس طرح سے پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں کیا آپ کو ساؤتھ افریقہ کا ای ویزا اپلائے کرنا چاہیے یا آپ کو ساؤتھ افریقہ کا سٹیکر ویزا اپلائے کرنا چاہیے دونوں کو پروسیسنگ ٹائم کیا ہے بیسی کی فیس کتنی ہے کون سا ویزا لینا کمپیریٹیوی ایزی ہے آج یہ تمام تر پوائنٹس میں آپ کے سامنے کلیئر کرنے والا ہوں اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کریں آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ تمام تر پوائنٹس آپ کے سامنے کلیئر کیے جا سکیں اچھا جی سب سے پہلے تو میں ایک لوگوں کی کنفیوزن دور کر دوں لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں جی کہ سٹیکر ویزا کی ورث زیادہ ہوتی ہے کمپیریٹیوی ای ویزا کی ای ویزا سے ای ویزا اس ویزا کو کہا جاتا ہے جو الیکٹرانک ویزا ہوتا ہے یا پیپر ویزا بھی آپ اسے کہتے ہیں یہ آپ کو پیپر پر ملتا ہے اور سٹیکر ویزا آپ کے پاسپورٹ پر سٹیکر ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پاسپورٹ پر سٹیکر لگ جائے گا تو پاسپورٹ کی ورث بڑھ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ بڑے بڑے کنٹریز دیکھیں جن میں آسٹریلیا ہے نیوزی لینڈ ہے کوریا ہے یا ایسے اور بہت سارے ممالک ہیں اچھے کنٹریز جنہیں ایکاؤنٹ کیا جاتا ہے ویزا ہوا کرتا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ویزا ہوتا ہے چاہے وہ سٹیکر ہو چاہے وہ ای ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ کسی بھی کنٹریز کا ویزا اپلائے کرتے ہیں تو یہ ٹریول ہسٹری بھی چاہے ای ویزا ہی ہو آپ کی میٹر کرتی ہے اب بات کرتے ہیں ای ویزا اپلائے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے میں سٹیکر ویزا کے بلکل بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ویڈیو آپ میرے گزشتہ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے ای ویزا کی اچھا جی ای ویزا جو ہے اس کے لیے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ سیم ہی چاہیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے پاسپورٹ آئیڈی گرڈ کیو کاپی تصویر چاہیے فرسی چاہیے انٹین بزنس سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹ ٹیکس رٹن چاہیے اور یہ تمام تر ڈاکومنٹ آپ نے ہمیں دینے ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اس کا آن لائن ایک پورٹل بناتے ہیں اور پورٹل بنانے کے بعد اس کی سبمیشن جو ہے وہ آن لائن ہی ہوتی ہے یاد رہے کہ ای ویزا کے لیے نہ تو آپ کو امبیسی میں جانا پڑتا ہے نہ ڈراب بکس میں جانا پڑتا ہے اور نہ ہی آپ کا کسی قسم کا کوئی انٹرویو لیا جاتا ہے بلکہ ایک دفعہ سبمیشن ہونے کے بعد آن لائن ہی اس کا رسپونڈ آتا ہے چاہے امبیسی میں آپ کو ویزا دینا ہو یا نہ دینا ہو آن لائن ہی اس کا سسٹم ہے کوئی بائیومیٹری کوئی انٹرویو اس کا نہیں ہوتا پروسیسنگ ٹائم کی بات کی جائے تو پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ دو سے تین ہفتے ہے اور اس وقت دو ہزار تئیس اور بات کر رہا ہوں میں فیبرری کی اینڈ کی اس وقت ساؤت افریقہ کے ای ویزا کی ریشو بہت اچھی ہے بہت سارے پاکستانیوں کو ایون کے فریش پاسپورٹ پر بھی ویزا لگ رہا ہے سو دیر مت کریں کیونکہ میں نے ٹائم اس لیے منشن کیا کہ بعض اوقات لوگ ہمیں ایک سال بعد کال کر کے کہتے ہیں جی آپ نے اپنی ویڈیو میں اس لیے بتایا یہ بتایا تھا سو یہ میں ٹائم کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کمپیرٹیولی ساؤت افریقہ کے ای ویزا کی ای ویزا ریشو بہت اچھی ہے سو اگر آپ بھی ساؤت افریقہ کا ویزا لینے میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ اس دیئے گئے نمبر پہ ہمیں آفیس ٹائم پہ کنٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ ای ویزا لینا چاہتے ہیں سٹکر ویزا کوئی ایشو نہیں ہم آپ کو بیس ویزا کنسرٹینسی پروائیڈ کریں گے اور ہمیشہ کی طرح کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی انفارمیشن بھی پروائیڈ کی جائے آخر میں آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے تاکہ تمام طرح آنے والی نئی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم لی مل سکیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہدا حافیس